بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا چوبیسوں پارٹ پیج نمبر چوبیس اور پچیس آج پڑھنا سیکھیں گے اور دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلفل ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے جب جب مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے نزدیک آ گئے ہیں جب مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے نزدیک آ گئے ہیں تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے اور بڑی تعظیم و تکریم تعظیم و تکریم کے ساتھ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر لے گئے تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے اور بڑی تعظیم و تقریم کے ساتھ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر لے گئے پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر رہے پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر رہے پھر وہاں ایک مسجد بنوائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں پھر وہاں ایک مسجد بنوائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں اور اب وہاں بڑی عالی شان عمارت بن گئی ہے اور اب وہاں بڑی عالی شان عمارت بن گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے واسطے گھر وعظ جو نصیحت کرنے اور نماز پڑھنے کے واسطے مسجد بن گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے واسطے گھر وعظ و نصیحت کرنے اور نماز پڑھنے کے واسطے مسجد بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جا رہے اور اپنے اہل و عیال اہل و عیال کو بھی مکہ سے مدینے میں بلا لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک مدینے ہی میں رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک مدینے ہی میں رہے اور اپنے پاک مذہب اسلام کو پھیلاتے رہے اور اپنے پاک مذہب اسلام کو پھیلاتے رہے یہ بات عرب کے بط پرست عیسائیوں اور یہودیوں کو بہت ناغوار گزری یہ بات عرب کے بط پرست عیسائیوں اور یہودیوں کو بہت ناغوار گزری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے خاص کر مکہ والے تو برابر آپ سے لڑتے رہے خاص کر مکہ والے تو برابر آپ سے لڑتے رہے مگر آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا مگر آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور وہاں کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور وہاں کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا اس کے بعد عرب کے اور قبیلے بھی آہستہ آہستہ اسلام لائے اس کے بعد عرب کے اور قبیلے بھی آہستہ آہستہ اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پاک مذہب اسلام بہت اچھی طرح پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پاک مذہب اسلام بہت اچھی طرح پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں سن 11 ہجری میں وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں سن 11 ہجری میں وفات پائی اور مدینہ ہی میں آپ کا مزار مقدس بنا اور مدینہ ہی میں آپ کا مزار مقدس بنا مکہ میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا وہ تم سب سن چکے مکہ میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا وہ تم سب سن چکے مدینہ کے مفصل حالات اگلی کتاب میں لکھے جائیں گے مدینہ کے مفصل حالات اگلی کتاب میں لکھے جائیں گے لڑکو تم نے حضرت رسول خدا کے مکہ کے سارے حالات سنے لڑکو تم نے حضرت رسول خدا کے مکہ کے سارے حالات سنے ان سے تمہیں اپنے مذہب کی بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی ان سے تمہیں اپنے مذہب کی بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی کچھ ان میں سے تمہارے یاد دلانے کو یہاں پھر لکھی جاتی ہے کچھ ان میں سے تمہیں یاد دلانے کو یہاں پھر لکھی جاتی ہے خوب غور سے پڑھو اور ان پر عمل کرو خوب غور سے پڑھو اور ان پر عمل کرو پھر سے ایک بار دیکھنے پورا سبق جب مدینے والوں کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے نزدیک آ گئے ہیں تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے اور بڑی تعظیم و تقریم کے ساتھ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر لے گئے پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رہے پھر وہاں ایک مسجد بنوائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں اور اب وہاں بڑی عالی شان عمارت بن گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے واسطے گھر وعظ و نصیحت کرنے اور نماز پڑھنے کے واسطے مسجد بن گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جا رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی مکہ سے مدینے میں بلا لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک مدینے پاک مذہب اسلام کو پھیلاتے رہے یہ بات عرب کے بتپرست عیسائیوں اور یہودیوں کو بہت ناغوار گزری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے خاص کر مکہ والے تو برابر آپ سے لڑتے رہے مگر آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور وہاں کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا اس کے بعد عرب کے اور قبیلے بھی آہستہ آہستہ اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پاک مذہب اسلام بہت اچھی طرح پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے سٹھ برس کی عمر میں سن گیارہ ہجری میں وفات پائی اور مدینہ ہی میں آپ کا مزار مقدس بنا مکہ میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا وہ تم سب سن چکے مدینہ کے مفصل حالات اگلی کتاب میں لکھے جائیں گے لڑکو تم نے حضرت رسول خدا کے مکہ کے سارے حالات سنے ان سے تمہیں اپنے مذہب کی بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی کچھ ان میں سے تمہارے یاد دلانے کو یہاں پھر لکھی جاتی ہیں خوب غور سے پڑھو اور ان پر عمل کرو